جون اور جولائے مہینہ چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی جس کی وجہ سے سیون شریف میں کم ہی لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں یعنی رش زیادہ نہیں ہوتا لالواغ میں بھی ویرانہ ہے بادل اوپر چھائے ہوئے ہیں برسات کا بی بھی پڑھ سکتی ہے گرمی میں بہت زیادہ اضافہ تھا لیکن بادلوں کی وجہ سے ابھی کچھ دنوں سے بارش کا امکان بھی ہے اور گرمی میں کمی آ چکی ہے بہت خوبصورت لان ہے ترہ ترہ کے درخت ہیں اور پھول دار چھوٹے بڑے پودے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے سردار سکندر علی راہ پورٹرو سید آصف علی شاہ سید شہزاد اہدر شاہ کی کاوشوں سے یہ لالباہ کا جو پارک ہیں لان ہیں اور یہاں پر جو باغ ہیں ان کی اچھی طرح دیکھ بال کی جا رہی ہے فیملیو کے لیے ایک بڑا تفریح مقام ہے کئی قسم کے پودے ہیں جن میں رنگ برنگی پھول ہیں نہ صرف پاکستانی بلکہ بیرونی پودے بھی یہاں پر اگائے گئے ہیں بہت خوبصورت منظر ہے مسافروں کے لیے شیڈ ہے اور ترہ ترہ کی لال لگے ہوئے ہیں جن پر باری باری سے پانی وقفے وقفے سے دیا جاتا ہے باہر نکلیں گے تو یہ جھنگارہ روڈ ہے اڑل کے نال بھی ساتھ ہے ریلوے ٹریکنگ ریلوے پھاٹک کی راز کر کے آگے دریائے سوندھ کا پانی منچر جیل کے پانی سے ستا بہت زیادہ بلند ہے لیکن جب منچر جیل میں پانی نہیں ہوتا تو ان کو بھرتے نہیں ہیں اور جب منچر جیل بہت زیادہ بھر جاتا ہے تو اس کو خالی نہیں کرتے بس یہ حکومت کی اپنی مرضی ہے یہ کوٹری سے روڈی والا ریلوے جو راستہ ہے یہ سیوندھ شریف کا لال باگ والا پھاٹک سامنے ہدراباد روڈ ہے کراچی روڈ جو گاڑیاں جا رہی ہیں کبھی بھی بارش پڑ سکتی ہے پاکستان بھر میں کافی علاقوں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بارش ہے اچھی خاصی بارش پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سر کے ایسی رحمت برسے کہ فائدہ والی ہو آسانی ہو جس سے ہمیں فائدہ نصیب ہو دعا کرتے ہیں یہ لال باگ کا بیرونی منظر ہے اور بہت سارے درخت ہیں سیوندھ شریف میں اتنے درخت کسی بھی جگہ پر نہیں ہے صرف لال باگ والے مقام پر سب سے زیادہ درخت ہیں اس کے بعد کربلا کافی میں زیادہ درخت ہیں بہت خوبصورت منظر ہے سیوندھ شریف کا اگر یہی راستہ لے کر آگے تھوڑا چلیں گے تو یک تھمبی کی زیارت بھی نمائی ہے پہاڑوں پر بھی بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پہاڑی چروا ہے اپنا مال موشی لے کر پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں جب سوکھا پڑتا ہے تو یہی مال موشی لے کر اندرون سندھ کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر کھڑی فصلیں خرید کر ان اپنے چانوروں کو کھلاتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ بارش کا امکان ہے تو اسی آسرے پر اسی سہارے پر اسی امید پر یہ اپنا چانور لے کر پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں جب زیادہ پارش ہوگی اطلاع کیلیں گے تو سیون شریف سے کافی کافلے یہاں سے جانوروں کے ریوڑ یہاں سے گزریں گے جو دریائے سیون شریف سے آگے چل کر پہاڑی جو نزدیک کی پہاڑیاں ہیں وہاں پر جائیں گے سامنے چوتھنبی کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں یہ سامنے چوتھنبی کے نظر آ رہے ہیں جھنڈے سیدھا سیدھا سخیدہ شباز کلمدر کا روزہ نظر آ رہا ہے لیکن میری موبائل کی زوم اتنی زیادہ نہیں ہے یہ یہاں سے چوتھنبی کا بیلڈنگیں ہیں